اگر آپ کو بیف پائی کی ریسپی دیکھنی ہے تو ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کریے گا لازت تک دیکھئے گا کہ میں نے کس طرح سے ریڈی کیا بہت مزے کے ریڈی ہوئے ہیں کیونکہ ایسا ہے کہ آج کل دن کو جو اینا گرمی ہے اور مغرب کے بعد سے جو اینا ٹھنڈ سی ہو جاتی ہے ہلکی سی تو زخام وغیرہ بھی ہو جاتا ہے تو ابھی چل رہا ہے ایسا تو یہ بنائیں اور انجوائے کریں انجوائے کروائیں اپنے گھر والوں کو تو یہ بہت مزے کے بن کے ریڈی ہوئے بیف پائی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی السلام علیکم آئیوٹی فیملی تو کیسے آپ سب میں لگے شکر بلکل ٹھیک تھاک امید کرتے ہیں ابھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد رکھیں تو جی آج میں بہت مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں کیا بنا رہی ہوں جو کہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم جو تبدیل ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے دن کو گرمی ہوتی ہے اور مغرب کے بعد جو تھوڑی سی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے جو کہ ایسا ہے کہ زخام وغیرہ خانسی جو بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو اس ریسپی کو ہم بنائیں گے جس سے ہمیں زخام وغیرہ بھی سب غائب ہو جائے گا اور گلہ وغیرہ بھی صاف ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے لیا ہے بیف کے پائے پائے نہیں سوری ایک ہی پائے لیا ہے یہ بس سناف رہے گا ہمارے لئے تو یہاں پہ میں نے اس اچھی طریقے سے واش کر لیا اچھ طریقے سے دھو لیا واش کر لیا بلکل صاف کر لیا ہے اسے میں نے اب ایسا کرتے ہیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلیگن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے پریشر ککر اس میں یہ ایڈ کر دیں گے سارے پائے تو یہاں پہ پریشر میں دیکھیں میں نے پائے ایڈ کر دیا ہوں یہاں پہ جو یہ آپ کو بلک بلک نظر آ رہا ہے نہیں جو کھور ہوتا ہے نا وہ ہے یہ پائے یہاں پہ سب سے پہلے ون ٹی سپون بھر کے لیسے کا پیسٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ میں ون ٹی سپون نمک کر دیں گے اسی کے ساتھ ون ٹی سپون ہلدی ایڈ کر دی اب اس میں پانی میں اچھا خاصہ لگا دوں گے کیونکہ ایسا ہے کہ مجھے جو ہے نا ان پائے کو جو ہے نا پریشر میں بھی نہ تقریباً پون گھنٹا چالیس سے پیتالیس منٹ جو ہے نا اسے کوک کر کے میرے کو مجھے پکانا ہے اس کو تو ایسا ہے کہ سیٹی آنے کے بعد میں اسے پیتالیس 45 منٹس کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے اگر میں پریشر میں نہیں رکھتی میرے پاس ابھی ٹائم کم ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ ایسا ہے کہ چار سے پانچ گھنٹے بھی سے نا سلو آنچ پہ جو ہے نا پانی بھر کے نا اس کو کور کر کے رکھ دیں تو یہ جلیں گے بھی نہیں اور سلو سلو آنچ پہ نا اچھی طرح سے گل جائیں گے کوک ہو جائیں گے تو اس میں میں اچھا پانی لگا دیتی ہوں تو یہاں پہ تقریباً میں ایک لیٹر پانی لگا رہی ہوں اس میں پانی اٹھ کر رہی ہوں تھوڑا سور کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے دو لیٹر پانی اٹھ کر دیا آپ اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں سیٹی آنے کے پیتالیس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی پورٹی فائف منٹ کے بعد دیکھیں میں نے اسے کور کر دیا سیٹی لگا دیا ملتی ہوں آپ سے پورٹی فائف منٹ کے بعد اچھے جی ایسا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پائے وہ کور کر میں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا یہاں پہ میں نے چار میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی جس کو دیکھیں اس طرح سے موٹا موٹا میں نے رفلی کارٹ لیا ہے کیونکہ اس سے مجھے کرنا ہے گرائنڈ چار میڈیم سائز کی پیاز تھی اور مسالوں میں یہاں پہ دیکھیں 1 ٹیبل سپون بھر کے لال میٹس کا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون بھر کے پیسا ہوا دھنیا پاؤڈر اور 1 ٹی سپون ہے کشمیری لال میٹس جس سے کلر جو بہت اچھا نکل کر آئے گا ہاف ٹی سپون ہے حلدی اور 1 ٹی سپون ہے نمک سالٹ کیونکہ ایسا ہے کہ جب میں نے پائے جو کور کر کے رکھیں کوکر میں اس میں بھی میں نے نمک ایڈ کیا ہے حلدی وہاں پہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پہ بھی ہلدی میں اس لئے یہاں پہ دو مرتبہ ایٹ کریں کیونکہ ہلدی جو ہوتی ہے ہمارے گلے وغیرہ کو بھی خراب خراب ہونے سے بچاتی ہو دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے نا ہڈیوں میں بھی جان آتی ہے ہڈیاں مضبوط رہتی ہے درد بھی نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ کھڑے مسالوں میں میں نے لیے پندرہ سے بیس عدد کالی مرچ لیے اور دس عدد لانگ لیے اور ایک انچ کا دار چین کا ٹکڑا تھا جسے میں نے تین حصوں میں کر دیا ہے 1 ٹی سپون زیرا ہے اور چار چھوٹی لائچیں اور ایک بڑی لائچیں اور تیز پتہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہاں پہ ایسا ہے یہاں پہ پیازوں کو کر لیتے ہیں ہم گرائنڈ اور یہ بہت مزے کا جو ہے نا ہمارا بیف پائے جو ہے نا بن کے ریڈی ہوگا گریبی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ بہت مزے آنے والا ہے کیونکہ زخان وغیرہ کے لئے بہت اچھا ہے اچھا جی اچھا ہے دیکھیں پیاز جو ہے ہماری گرائنڈ ہو چکی ہے میں نے پانی بلکل تھوڑا سا ڈالا تھا بلکل تھک ہے یہ اور ایسا ہے کہ پائے جو ہے نا پیکٹ کے بھی بن سکتے پیکٹ کے مسائلے سے لیکن یہاں پہ میں گھر کے مسائلوں سے بنا رہی ہوں میں نے سپائیسز آپ کو دکھا دیئے کہ میں نے کس کونٹیٹی میں لیوں کھڑے گھر مسائلے بھی باقی چیزیں میں آپ سے کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں میں نے پائے کو آدھا گھنٹہ کور کر کے رکھا تھا سیٹی آنے کے آدھا گھنٹے تک میں نے اسے پکایا تو یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن ایسا ہے کہ دوبارہ میں اسے پھر سے پندرہ منٹ کے لئے رکھوں گی تاکہ یہ اور اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں جو پائے کے اندر جو ہی جو گوشت ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے اور یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے بھی اسے دوبارہ میں سیٹی لگانے کے بعد دس منٹ کے بعد کھولوں گی اسے دوبارہ میں کور کر کے رکھ رہی ہوں اچھا جی یہاں پہ آدھا پاؤ دہی لیچ سے میں نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو تیز پتے کا کہا تھا نا یہاں پہ دو ادھت میں نے تیز پتے لیا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ والا جو سپون ہے نا ایک بھر کے جو ہے نا میں نے اوائل کا لیا ہے کیونکہ اس لئے زیادہ نہیں لیا ہے یہاں پہ کیونکہ پائے ہیں اس میں بھی جو ہے نا اوائل نکلتا ہے تو یہ جو پیاس کا جو پیسٹ میں نے بنا کے رکھا تھا یہ اس میں اٹھ کر دیئے یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاسوں کو جو ہے نے اس میں اٹھ کر دیا ہے ساتھی میں اس پہ سپائسے اٹھ کر دیں گے اور گرم مسالے کھڑے اور اس کو جو ہے نا ہم نے بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اور جب یہ مسالہ مطلب جلنے لگے گا نا پیاس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس میں میں پانی اٹھ کروں گے پھر فرائی کروں گے دو تین مرتبہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کر کے نا اسے بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے تقریباً یہاں پہ میں اسے بیس منٹ مسالے یہاں پہ جو ہے نا میں مسالے کو پورے بیس منٹ تک فرائی کروں گے کیونکہ ہمیں اس کی سمیل ختم کرنی ہے پیاس کی کیونکہ پیسی پیاس جو ہوتی اس کی سمیل بہت دیر میں جا کے ختم ہوتی ہے تو میں اس میں پانی لگاتی جاؤں گی اور فرائی کرتی جاؤں گی دیکھیں کوکر کا ٹائم ہو چکا ہے کمپلیٹ ہم میں کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں کتنا آئیل ہے جب ہی میں نے جو ہے نا آئیل بہت کم اٹھ کیا اور یہ بہت اچھی طریقے سے نا کوک ہو چکے بہت اچھے سے بس مسالہ فرائی ہو رہے ہیں فرائی ہو رہے ہیں اب اس ایسا ہے کہ ہلکا سا آئیل آنا شروع ہو گیا اب دوبارہ میں اس میں وہی پائی کا جو پانی ہے نا وہی اس میں اٹھ کروں گی پھر دوبارہ سے فرائی کروں گی اسی طرح سے کرتی جاؤں گی دو سے تین مرتبہ جب آپ کی تو ساتھوں گی پھر آپ کی ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ اسے مسالہ 3% سے مرتبت پھر지를想ام کرły مرؤ تو پھر بڑے ہی بالکgins و نا duy انہیں إ Ashraf کی Consortium میں پھر پینت کے ساتھ رہ سے مكافرنا aconteceu اب تیسے پھر پھر آئی کروں گی دہی اٹھ کر دوں گی اب اسے پھر سے میں تقریباً دو منٹ کے لیے فرائی کروں گی اچھی طریقے سے ہائی فلیم پہ یہاں پہ دیکھیں مسالہ دن ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے آئل دیکھیں بلکل سیپلیٹ ہو چکا اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا اب اسے پائے اٹھ کر دیتے ہیں موسیقی 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 اب جی میں اسے جو ہے نا ہائی فلیم پہ جو ہے نا کک کروں گی تقریباً دس منٹ کے لیے کیونکہ ایسا ہے کہ جو ہم نے مسالہ فرائی کیا ہے نا وہ اچھی طریقے سے پائے ہو میں جو ہے نا اچھی طریقے سے رج بس جائے پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ فائنل لک دکھاتی ہوں اس کا یہاں پہ جی بلکل ڈینے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں اس میں گرم مسالہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ پائے بھی گرم ہے پھر میں نے ثابت گرم مسالہ بیٹھ کے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ جی دیکھیں میں پائے کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو بیف کا پائے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کا بنا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے پیسٹ کریں گے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بن کے ریڈی ہوئی ہے تو جی آپ کو کیسی لگی ریسیپی آپ لوگ لازمی مجھے کمنٹ سے بتائیے گا تو جی پائے کی ریسیپی یہیں تک تھی چینل کو پیس جاتے جاتے سبسکرائب کر لیے گا یہ آپ کا جو ہے میرے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے نام ہوتا ہے آپ کی طرف سے تو جی آج کی ویڈیو ریسیپی یہیں تک تھی پھر ملنگی انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ